بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویلکم میں یوٹیوب چینل حافظ شفیق معذر سامن امید کرتا ہوں کہ سب خریت اور عافیت کے ساتھ ہوں گے الحمدللہ تختی نمبر سولہ اس کا پارٹ فور جس کے اندر ہم خصوصاً اگر لفظ کے اندر شد اور جزم یا ایک لفظ کے اندر دو مرتبہ شد آجے اس کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے وہ انشاءاللہ ڈسکس کریں گے اور اسی کے ساتھ لزبر زیر پیش دو زبر دو زیر دو پیش کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش حروف مدہ لین وقف ساکن قلقلہ غنہ مد شد یہ تمام چیزیں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے کیونکہ ہمارا مقصد آپ کے سامنے چند الفاظ پڑھنا ہی نہیں ہوتا بلکہ ان الفاظ سے نکلنے والے اصول و ضوابط اور تجویدی قوانین تمام کے تمام آپ کے سامنے رکھنا ہوتے ہیں تاکہ آپ ان اصول و ضوابط اور تجویدی قوانین کو مد نظر رہ کر بقیہ قرآن کی صحیح طریقے سے تلاوت کر سکیں تو آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جیم زبر علف مد جا حمدہ زبر جا یہ جیم کے آگے علف ہے اور اس کے اوپر مد ہے تو یہ سب سے بڑی مد کہلاتی ہے جس کو پانچ علف کے برابر ہم نے لمبا کرنا ہوتا ہے اس وجہ سے ہم جیم کو کھنج کر پڑیں گے لمبا کر کے پڑیں گے حمدہ زبر جا تازر سغاط توا کو ہم سغاط کے ساتھ ملیں گے یہ دو لفظ علف اور لام یہ خالی ان کو پڑھنا ہی نہیں خالی و روف کو نہیں پڑھا جاتا کیونکہ تا کو سغاط کے ساتھ اس وجہ سے ملائیں گے سغاط کے اوپر شد ہے شد کے علامت اور نشانی یہ والی ہے جس لفظ کے اوپر بھی شد آ جاتی ہے اس لفظ کو دو مرتبہ پڑھا جاتا ہے ایک مرتبہ شد سے پچھل لفظ کے ساتھ شد واللفظ کو ملائے جاتا ہے اور دوسری مرتبہ شد واللفظ کے اوپر یا نیچے کوئی نہ کوئی حرکت ضرور موجود ہوتی ہے اس کے ساتھ اس کو پڑھنا ہوتا ہے دوسری بات شد واللفظ کو ذرا سخت کر کے ہلکی سی آواز کو روک کر اس کو ادا کرنا ہوتا ہے تو ہم تا کو سغاد کے ساتھ ملائیں گے سغاد کہا کہ اس کے اوپر مد ہے اس کو بھی پڑھنا ہے اور آگا پھر خا ہے اور خا بھی شد واللہ ہے تو اس وجہ سے پچھلے لفظ کو شد واللفظ کے ساتھ ملانا ہے تو ایک لفظ کے اندر دو مرتبہ شد آ گئی خا کے اوپر پھر زبر ہے یہاں تک ہمارا لفظ پورا ہو گیا وقف کرنا عید پوری ہو چکی ہے آخر میں تا ہے اس کو وقف کرنے کا جو اصول یہاں پر ہے وہ یہ ہے دو چینجنگ کرنی ہم نے پہلی چینجنگ یہ ہے کہ تا کو ہاں سے بدلنا ہے اور دوسرا چینج اس لفظ کے اندر یہ کرنا ہے کہ اس ہاں کو پھر ساکن کر دینا ہے اس کی پیش ختم ہو جائے گی یہ تا ہاں بن جائے گا تو ہمارا وقف تساختو سے تساختو ہاں آ جائے گا پوری عید پورا لفظ جا تساختو وقف کریں گے تساختو فا زبر فا حمزہ زیر ای فائی زال زبر الف زا فائی زا زال کے اگلیف اور یہ الف مدہ ہے ویسے اروف مدہ تین الف مدہ واؤ مدہ اور یا مدہ الف مدہ کی نشانی ہے کہ ایسا الف جس کے پچھلے لفظ کے اوپر زبر ہو ایسے زبر والے لفظ کو کھینچتے ہیں پھر جس کے اگلیف آجے تو زال کو ہم کھینچ کر پڑھیں گے اور جہاں بھی واؤ مدہ اور یا مدہ ہوگی اس کو بھی کھینچ نہ ہوگا تو فائیزہ اس وجہ سے ہم سال کو کھینچ رہے ہیں جیم زبر الف مد جا حمزہ زبر جا فائیزہ جا تازیر تا تت تا کو تقا کے ساتھ یہ تا اور یہ تقا ان دونوں کے آواز کے در فرق ہونا چاہیے یہ باریک اور یہ موٹا تت الف اور اس کے پر مد پھر میم تو ان کو ہکٹھے پڑھنا ہے اس کے جوٹ اس طرح ہوں گے تا زبر تازیر تا قید تا زبر الف مد میم تا میم زبر ما تت تا م یہ میم مشدد ہے یہاں پر غنہ ہوگا نون مشدد میم مشدد اور اسی طرح نون ساکن تنوین ان چیزوں پر غنہ ہوتا ہے تو یہاں پر میم مشدد ہے غنہ ہوگا ناک میں آواز جائے گی تا پیش لامتل تت تامتل کاف پیش با قب را کھڑی زبر را قب را کاف کو با کے ساتھ کیونکہ با ساکن ہے اور را کے اوپر کھڑی زبر ہے اس کو بھی را کو لمبا کرنے کے کھڑی زبر کھڑی زرورٹا پیشنین حرکتے ہوتی ہیں جس لفظ کے بھی اوپر یا نیچے آج اس کو لمبا کیا جاتا ہے آگے یا ہے یہ خالی اس کو پڑھنا ہی نہیں اور یہ با کے اوپر ہم قلقلہ کریں گے اسے وجہ سے اس کا کلر بلو کلر ہے ویسے تو حروف کلکلہ پانچ ہیں قوف قو جیم دال اور با جن کا مجموعہ قطب جددن بنتا ہے جب یہ پانچ حروف ساکن ہوں تو ان پانچ حروف پر کلکلہ کیا جاتا ہے کلکلہ کہتے ہیں ساکن لفظ کی آواز کو ہلا کر پڑھنا اب جیسے قاف پیش با قب اگر ہم کلکلہ نہ کریں تو اس کے آواز ہوگی قاف پیش با قب آواز نہیں روک دیں گے لیکن کلکلہ کریں گے قب تو یہ کلکلہ ہم یہاں پر کریں گے ہمارا پورا لفظ اور پوری آیت فَإِذَا جَاءَتِتْقَامَّتُ الْكُبْرَا جیم کو آگے علی فر اس کو لمبہ کرنا ہے تو اس کے اوپر مد اس کو لمبہ کرنا ہے یہاں پر غنہ کرنا ہے اور یہاں پر کلکلہ کرنا ہے امید کرتا ہوں کہ آج کا سبق آپ با خوبی سمجھ چکے ہوں گے مزید اسلامی ویڈیوز کے لئے اور قرآن کو صحیح تجویر کے ساتھ پڑھنے کے لئے ہمارے یوٹیوب چینل حافظ شفیق کو ضرور سبسکرائب کیجئے صدقہ جاریہ سمجھ کر ہماری ویڈیوز کو شیئر بھی کیجئے ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے لئے انشاءاللہ اجازت دیں اللہ حافظ